یہ اس ڈرامے کی تیسری اپیسوڈ ہے اگر کسی نے پہلے اپیسوڈ نہیں دیکھی تو پہلے وہ جا کر دیکھاؤ آپ کو اسی چینل پر مل جائیں گی بینہ کسی دیری کے اپیسوڈ 3 کو سٹارٹ کرتے ہیں ویجو نے داہے کا ہاتھ پکڑا ہے داہے کے ڈسٹریکٹ ہوتی ہی وہ آنکھیں بند کر کے واپس آ جاتا ہے ویجو حیران تھا پاسٹ میں وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا پھر بھلا کیسے وہ داہے کو چھو سکتا ہے اب جب اس کے پاور واپس آ گئی ہے تو وہ اس لمحے میں جانے کی کوشش کرتا ہے جو اس نے سیئی ان کے ساتھ گزارا ہے اسے یاد کر کے پاسٹ میں بیچ پر پہنچاتا ہے لیکن یہ وہ ٹائم ہے جب داہے نے اس کی جان بچائی تھی وہ پھر سے واپس آتا ہے ویجو چاہتا تھا وہ ایسے لمحے میں جائے جہاں داہے نہ ہو وہ اینہ کے بارے میں سوچ کر پاسٹ میں جاتا ہے یہ وہ ٹائم ہے جب داہے نے اینہ کی مدد کی تھی پاسٹ والا گویجو داہے کو دیکھ کر مسکراتا ہے گویجو خود کو ایسے دیکھ کر اسے خود پر ہی حیرت ہوتی ہے میں داہے کو دیکھ کر مسکرائیا کیوں وہ واپس آتا ہے گویجو کافی پریشان ہے وہ صرف ان لمحوں میں واپس جا پا رہا ہے جب وہ داہے کے ساتھ ہے وہ داہے سے پالر میں جا کر پوچھتا ہے تم کون ہو صرف تم ہی کلر میں تھی باقی سارے گری تھے جب بھی میں آنکھیں کھلتا ہوں تم ہی دیکھتا ہوں اس کی باتیں سن کر داہے کو لگتا ہے وہ اپنی فیلنگز کنفیس کر رہا ہے گویجو کو خود پر غصہ آتا ہے آخر وہ اسے کس طرح سمجھائے گویجو کو لگ رہا تھا داہے نے اس پر کچھ جادو کیا ہے پوزیٹیو وے میں نہیں نگٹیو وے میں یہی جادو تم نے میری ماں پر بھی کیا ہوگا مسپوک ان کی باتیں سن لیتی ہیں وہ کہتی ہیں مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ گویجو سے صاف صاف کہتی ہے تمہیں داہے سے محبت ہو گئی ہے گویجو کو ایسا نہیں لگتا مسپوک داہے کو اپنی چوب چھوڑنے کا بولتی ہیں وہ ان کے گھر آ کر رہے اور اینا کا خیال رکھے اس بہانے وہ گویجو کو بھی جان جائے گی وہ گویجو کو بھی داہے کے بارے میں بتاتی ہیں داہے ان کی فیملی کی سپر پاورز واپس لا سکتی ہیں جاتے ہوئے گویجو داہے کو کھڑا دیکھتا ہے پتا تو گویجو کو بھی ہے داہے کے وجہ سے اس کی سپر پاورز واپس آئی ہیں وہ وہاں پر کھڑا ہو کر اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اسی کے ساتھ ہم فلاش بیک میں جاتے ہیں گویجو فائر فائٹر ہے اسے اینا کے پیدا ہونے کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ سب کو اپنے باپ بننے کی خبر سناتا ہے سارے خوش ہوتے ہیں سینئر فائر فائٹر جونگ جو اپنی شفٹ ختم کر کے جا رہا تھا وہ گویجو سے کہتا ہے تم ہسپٹل جاؤ میں تمہاری جگہ کام کر لوں گا گویجو خوشی سے اسے گلے لگا کر ہسپٹل چلا جاتا ہے وہ اینا کو دیکھ کر بہت خوش ہے کھٹکی کے باہر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہیں آگ لگی ہے یہ آگ گرلز ہائی سکول میں لگی ہے سینئر جونگ اپنی ٹیم کے ساتھ لٹنیوں کو بچانے جاتے ہیں ویجو کو اس بات کا دکھ ہے جب وہ باپ بنا تب بہت سے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو کھو دیا انفوچنیٹلی اس سب میں سینئر جونگ کی موت ہو جاتی ہے اس کی وائف اور بیٹا اب اکیلے رہ گئے ہیں ویجو کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ پاسٹ میں جا کر اس کی موت روکنے کی کوشش کرتا ہے آنکھ بند کر کے وہ ہسپٹل پہنچتا ہے جب اینا پیدا ہوئی تھی ویسے تو وہ پاسٹ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن ہسپٹل کا دروازہ جو کلٹ ہے وہ اسے کھول پاتا ہے اس بات سے یہ خود بھی حیران ہے وہ بھاگ کر اسے ہائی سکول میں جاتا ہے ہر چیز گری ہے وچ مینز یہ کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ سینئر جونگ کو دیکھتا ہے جو لڑکیوں کو بچا کر لارا ہے ویجو سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کسی کو آواز نہیں آتی اور لڑکیوں کو بچانے وہ بلڈنگ کے اندر جاتا ہے جیسی وہ اندر پاؤں رکھتا ہے بلڈنگ گر جاتی ہے ویجو چاہ کر بھی کسی کے مدد نہیں کر پاتا بلڈنگ کے دوسرے حصے میں بھی بلاسٹ ہوتا ہے وہ پریزن میں واپس آتا ہے وہ سیون کو کہتا ہے میں اس دروازے کو کھول پایا سیون کو اس کی سپر پاورز کے بارے میں پتا ہے کیا پتا مجھے کوئی اور دروازہ مل چاہے جسے میں کھول پاؤں وہ کسی بھی صورت میں سینئر جونگ کو بچانا چاہتا ہے وہ بار بار پاسٹ میں جا کر ہائی سکول کے آس پاس ایسا دروازہ ڈھومتا ہے جسے کھول کر وہ بلڈنگ میں جا کر سینئر جونگ کو بچا پائے ویجو کو نہ کوئی ایسا دروازہ ملتا ہے اور نہ کوئی ایسی چیز جسے وہ چھوپائے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اسے نہیں بچا پایا اسے اس بات کا بہت دکھ ہے امرجنسی علام پھر سے بچتا ہے سارے ٹرک میں بیٹھتے ہیں ویجو بھی بیٹھتا ہے لیکن وہ پاسٹ میں چلا جاتا ہے وہ یہاں آنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن آنکھ بند کرتی ہی وہ یہاں پہنچاتا ہے فائر فائٹرز اس کے بنا ہی چلے جاتے ہیں ویجو کا باس اسے رانٹا ہے جب بھی تمہاری مرضی ہوتی ہے تم غائب ہو جاتے ہو مجھے پتا ہے تمہیں سینئر جونگ کی موت کا دکھ ہے لیکن خود پر قابو رکھو ویجو بتاتا ہے وہ لمحہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا میں جب بھی آنکھیں بند کر کے کھولتا ہوں میں اسی لمحے میں پہنچاتا ہوں میری لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی میں اس لمحے کو نہیں بدل سکتا وہ کس حال میں ہے وہ اپنے باس کو بتا رہا تھا باس کہتا ہے تمہیں سائیکیٹریس کی ضرورت ہے وہ ویجو کو جواب سے بھی نکال دیتا ہے اتنے سال گزر گئے ہیں اینا اب تھوڑی بڑی ہو گئی ہے سینئر گویجو کے واپس آنے کے انتظار کر رہی ہے اینا گویجو کے بارے میں پوچھتی ہے سینئر کہتی ہے وہ کسی کو بچانے گیا ہے وہ اینا کو گویجو کے سپر پاور کے بارے میں بتاتی ہے گویجو پاسٹ میں اسی ہائی سکول کے باہر ہے اتنے سالوں بعد بھی وہ کچھ بھول نہیں پایا تینوں کار سے زو گھومنے جا رہے تھے سینئر بھی گویجو کی اس بات سے اب تھک چکی ہے وہ گویجو سے کہتی ہے اگر تم دوبارہ اس لمحے میں گئے گویجو کہتا ہے میں جان پوچھ کر نہیں کرتا سینئر اسے صاف صاف کہتی ہے اگر تم آج یہاں سے غائب ہوئے تو میں اور اینا تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے باتوں کے دوران ہی وہ غائب ہو جاتا ہے سینئر کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں گویجو پاسٹ میں پہنچایا ہے اس بار وہ ہسپٹل کے کمرے کے باہر نہیں نکلتا پریزن میں واپس آتے ہی وہ دیکھتا ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے سینئر مر گئی ہے جبکہ اینا ابھی بھی زندہ ہے اسی کے ساتھ ہم فلاش بیک سے واپس آتے ہیں گویجو وہاں سے چلا جاتا ہے داہے کی پوری فیملی بوک فیملی کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے داہے کی ماں کو لگتا ہے یہ سارے منٹل پیشنٹ ہے وہ گویجو سے شادی کر کے لیکل گارڈین بن جائے جس سے بوک فیملی کی دولت ہڑپنے میں انہیں آسانی ہوگی ایسا کرنے کے لیے داہے کی ماں اسے ثبوت اکھٹا کرنے کا بولتی ہے داہے ان کے گھر میں رہنے آتی ہے اس کے ہاتھ میں بکے پکڑا ہے وہ گویجو کے سامنے میس بوک کو کہتی ہے یہ مجھے گویجو نے دیا ہے گویجو کو حصہ آتا ہے میں نے اسے کوئی پھول نہیں دیئے وہ اس سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے گھسیٹ کر سائٹ پر لے کر جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے تم جھوٹ کہہ رہی ہو میں نے تمہیں فلاورز کب دیئے داہے کہتی ہے جب میں فاؤنٹن کے پاس کھڑی تھی تم نے فلاورز بھی دیئے اور مجھے گھلے بھی لگایا گویجو کو حیرت ہوتی ہے داہے کہتی ہے میں پچھلی بار کی طرح سچ کہہ رہی ہوں گویجو کو بھی لگتا ہے داہے سچ کہہ رہی ہے کیا پتہ فیوچر والے گویجو نے داہے کو فلاورز دیئے ہوں داہے مسٹر اور مسس بوک کے ساتھ کھانا کھاتی ہے مسس بوک اینہ کو بلاتی ہے اینہ سب کو اگنور کرتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ کہتی ہے لگتا ہے مجھے اپنی سپر پاور پتہ چل گئی میں انویزبل ہوں تب ہی مجھ سے سکول میں کوئی بات نہیں کرتا سکول کے باہر اینہ اس لڑکے کی ویڈیو بناتی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے اس لڑکے کا نام ہے جنو جنو کی دوست اینہ سے کہتی ہے کیا تو میں ڈانس کلاس جوائن کرنی ہے ہمارے پاس ڈانسر کی کمی ہے وہ اس کے ساتھ فرینک ہونی کی کوشش کرتی ہے وہ اس کے چشمے ٹرائے کرنا چاہتی تھی لیکن اینہ اسے اتارنے نہیں دیتی اینہ اسے بات نہیں کرتی وہ تو ایسے گھفراتی ہے جیسے وہ اسے بھولی کر رہی ہو وہ پیچاری پر رک جاتی ہے جنو وہ ان دونوں کو نوٹ کرتا ہے اب ہمیں دونگی کا پاسٹ دکھایا جاتا ہے اس کا ویٹ کم ہے دونگی سپر موڈل ہے آج اس کی موڈلنگ کا پہلا دن ہے دونگی بہت اچھی موڈلنگ کرتی ہے سارے اس کی بہت تعریف کرتے ہیں جیہان اس کا بوس ہے اس کی موڈلنگ سے خوش ہو کر وہ اسے شوز گفٹ کرتا ہے رات کو دونگی شوز پہن کر اڑتی ہے وہ اڑتے ہوئے کافی انجوئے کرتی ہے آہستہ آہستہ وہ موٹی ہونے لگتی ہے اڑنے میں اسے مشکل ہوتی ہے اسی کے ساتھ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے دونگی اپنے اڑنے کے سپنے دیکھ رہی ہے دونگی الگ فلیٹ میں رہتی ہے فلیٹ کو خریدنے کچھ لوگ آتے ہیں اس فلیٹ کی مالک مسپوک ہے وہ مسپوک کے پاس جاتی ہے مسپوک داہے سے مساج کروانے میں بیزی ہے وہ داہے کی بنائی ہوئی چائے پیتی ہے دونگی داہے کو باہر بھیجتی ہے داہے باہر کھڑی ہو کر ان کی باتیں ریکارڈ کرتی ہے فنیشلی سٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس فلیٹ کو بیچ رہی ہیں وہ دونگی سے کہتی ہے فکر نہ کرو وہ جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بول کر وہ سونے کی کوشش کرتی ہیں دونگی تو خصے سے پاگل ہو رہی ہے دونگی کو لگتا ہے کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے وہ باہر دیکھتی ہے داہے وہاں سے جا چکی ہے داہے باہر جا کر اپنی فیملی کو یہ ریکارڈنگ بھیجتی ہے داہے کی ماں اسے اپنی سپیڈ بڑھانے کا بولتی ہے ویجو سے دیکھتا ہے وہ اسے دیکھ کر سوچ رہا تھا کیا یہ ہمیں بچا سکتی ہے کیا میں کبھی اس کے لئے پاسٹ میں جاؤں گا داہے کی اس پر نظر پڑتی ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دنر کے ٹائم پہ وہ سب کو کھانے پہ بلاتی ہے ہر کوئی اپنے اپنے کام میں بیزی ہے اینہ بھی اسے اگنور کرتی ہے ویجو کہتا ہے ہماری فیملی ایسی نہیں ہے جو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے رات کو اینہ کچن میں نورلز کھاتی ہے داہے اس کا چشمہ لیتی ہے وہ اسے ایک ہی شرط پر واپس کرے گی وہ اینہ کے آئی بروز کو شیپ دیتی ہے داہے کہتی ہے تمہاری اتنی پیاری آنکھیں ہیں انہیں چھپایا مت کرو ویجو انہیں ساتھ بیٹھا دیکھ کر سمائل کرتا ہے اسے سمائل کرتا داہے دیکھ لیتی ہے جلدی سے گویجو وہاں سے جاتا ہے وہ اندر ہی اندر خوش ہوتی ہے اس کا پلان کام کر رہا ہے وہ اینہ کو دیکھ کر سوچتی ہے میں نے صحیح چابی کو پکڑا ہے اسے دوران اینہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اسے سنائی دیتا ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اینہ اسے جواب دیتی ہے مطلب پچاس ملین بون کی بلڈنگ حاصل کرنے کی چابی اینہ وہاں سے جاتی ہے داہے کنفیوز ہے اس کی بات کا کیا مطلب تھا سکول میں جنو کی دوست ہیر ایم اس کے آئی بروز کو نوٹس کر کے تعریف کرتی ہے اینہ خوش ہوتی ہے وہ اس کے آئی بروز دیکھنا چاہتی تھی اسی سب میں چشمہ نیچے گر جاتا ہے بغیر چشموں کے اینہ کو سب کچھ دھنلا دکھائی دیتا ہے جنو اس کا چشمہ واپس کرتا ہے اسی طوران اینہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے وہ سوچ رہا تھا اینہ کتنی پیاری ہے اب تو آپ سمجھ گئے ہوگے اینہ کی سپر پاور کیا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ان کا مائنڈ ریٹ کر سکتی ہے جب اینہ چشمے پہنتی ہے تو وہ دوسروں کا مائنڈ ریٹ نہیں کر سکتی جنو اسے کلپ جوائن کرنے کا بولتا ہے اینہ کلپ جوائن کرتی ہے دونگی اپنے ویٹ لوز کو لے کر سیریس ہے گریز اس کے ویٹ لوز میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹڈ ہے وہ جیہان کو ڈینر کیلئے بلاتی ہے جیہان سرجری کا بہانہ بناتا ہے دونگی اپنے دوستوں کو کال کر کے ہوتل میں ڈینر کیلئے بلاتی ہے گریز ہوتل کا نام سن کر اسی ہوتل میں جیہان کے ساتھ پہنچ جاتی ہے دونگی انہیں ساتھ دیکھ کر ان کا بیچھا کرتی ہے وہ ان دونوں کو کس کرتا دیکھ لیتی ہے گریز اسے نوٹ کرتی ہے جیہان اسے نوٹ نہیں کر پاتا جیہان کے بال کھجنے کے بجائے وہ انہیں اگنور کر کے چلی جاتی ہے گریز کا پلان فیل ہو گیا وہ چاہتی تھی وہ کوئی ریاکشن شو کرے پوری رات رونے کے بعد دونگی صبح اپنے فلیٹ کا سمان پیک کرتی ہے وہ جیہان کے ساتھ اس فلیٹ میں رہتی ہے دونگی نے اس کا سمان بھی پیک کر دیا ہے جیہان کہتا ہے میں پرانی والی دونگی کو مس کرتا ہوں وہ اسے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے دونگی کو پتا ہے وہ اسے اب پسند نہیں کرتا دونگی کہتی ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کو بریک دینی چاہیے داہے پھر سے سب کو کھانے پر بلاتی ہے چولے کے ساتھ رکھے ٹیشو کو آگ لگ جاتی ہے داہے آگ کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے وہ اپنے بنائے ہوئے ٹول سے چولہ بند کرنی کی کوشش کرتی ہے گویجو چولہ بند کر کے آگ کو بھجاتا ہے وہ نوٹ کرتا ہے داہے کو آگ سے ڈڑ لگتا ہے داہے کہتی ہے ایک انسٹنٹ کے وجہ سے مجھے آگ سے ڈڑ لگتا ہے خیر گویجو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے اینہ بھی انہیں جوان کرتی ہے داہے گویجو کو اینہ کی مدد کرنے کا اشارہ کرتی ہے وہ اینہ کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے اسے اس بات کی خوشی ہے گویجو کچن میں رکھے فلاورز کو دیکھتا ہے کیا یہ فلاورز میں نے ہی دیئے ہیں داہے باتوں کے دوران اس کے ہاتھ میں کچرا پکڑاتی ہے گویجو کچرا پھینکنے جاتا ہے باہر اسے پھولوں کا ٹرک نظر آتا ہے اس میں ویسا ہی بکے رکھا ہے جو داہے کے پاس تھا وہ بکے لینے والا تھا لیکن پھر نہیں لیتا ٹرک والا کہتا ہے ان پھولوں کا سیزن ختم ہونے والا ہے یہ ان فلاورز کا آخری بکے ہے ٹرک والا باتیں کرنے میں بیزی ہے گویجو فلاورز کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے گویجو پاسٹ میں اس وقت چلا جاتا ہے جب وہ فاؤنٹن کے پاس داہے کو دیکھ رہا تھا وہ داہے کے پاس جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ داہے اسے اور اینہ کو بچا سکتی ہے انجام بھی سیون جیسا ہو داہے اسے دیکھ لیتی ہے گویجو بکے چھپاتا ہے وہ سوچتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے گلے نہیں لگاؤں گا پیچھے سے بائک آتی ہے داہے کو بچانے کے لیے وہ اسے اپنی طرف کھیچتا ہے ایسے اس نے داہے کو گلے لگایا داہے شرما جاتی ہے مس بوک کی سٹوک کی گراف نیچے جاتی جا رہی ہے جس سے ان کے سر کا درد بھڑ جاتا ہے مس بوک اپنے ہسپنڈ کے بارے میں پوچھتی ہے مسٹر بوک کلب میں کسی اور آنٹی کے ساتھ ناشنے میں بیزی ہے ہیونگتے مسٹر بوک کی ویڈیو بناتا ہے داہے مس بوک کی چائے میں نیند کی گولی ملاتی ہے تب ہی دونگی آ جاتی ہے وہ مس بوک کی چائے پینے والی تھی داہے اسے چائے نہیں پینے دیتی وہ اسے دوسرے کپ میں ڈال کر دیتی ہے دونگی سمجھ گئی کیا تم میری ماں کو چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر سلاتی ہو داہے اس بات کو جھٹلاتی ہے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ مس بوک کے چائے کا کپ پی جاتی ہے داہے کو برطند ہوتے وقت بہت نیند آتی ہے لیکن وہ سو نہیں سکتی کیونکہ دونگی نے اس پر نظر رکھی ہے اگر وہ سو گئی تو اسے شک ہو جائے گا وہ خود کو جگانے میں بیزی تھی تب ہی دونگی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے دونگی اپنے گھر کے اس روم میں جاتی ہے جہاں مہنگا سامان رکھا ہے داہے بھی اسے ڈھونتے ہوئے اس روم تک پہنچاتی ہے وہ قیمتی چیز ڈھوننے میں بیزی ہے داہے اس کی ویڈیو بناتی ہے اس نے بڑی مشکل سے خود کو جگائے رکھا ہے چیزیں ڈھوننے کے دوران دونگی تھوڑا سا اڑتی ہے یہ دیکھ کر داہے کا دل حلق سے باہر آنے والا تھا وہ چپکے سے روم سے بھاگتی ہے وہ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے کہتی ہے لگتا ہے میں بھوتیا گھر میں آگئی ہوں تب ہی وہ گویجو سے ٹکراتی ہے گویجو اسے گرنے سے بچاتا ہے وہ آتھا پانی میں بھیگا ہوا ہے داہے کے نظر وہاں رکھے شیشے پر پڑتی ہے اس میں گویجو دکھائی نہیں دے رہا جس سے وہ اور زیادہ ڈھر جاتی ہے وہ اسے پیچھے کر کے زور سے چلاتی ہے اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے جانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں